السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرکار دو عالم صلات و السلام میں آج ایک اور دروت پاک کے بارے میں سبق کا اثر لگ رہیں گے اور وہ ہے دروت شیخ خالد نقشبند یہ دروت شریف مولانا عارب باللہ سعید شیخ خالد نقشبندی مجدد طریقیہ نقشبندیہ کا ہے جو ملک شام میں مدفوع ہیں ذکر کیا ہے کہ یہ دروت شریف اب بھی تاؤن سے بچاؤ کے لئے طریعہ کے مجرب ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ زمانہ تاؤن میں ہر عرض نماز کے بعد اسے تین مرتبہ پڑھا جائے دروت پاک وہ عمل ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان اپنا وصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے اور جس شخص کا وصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی محراز تک پہنچ گیا وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لئے اس کو اللہ پاک نے قلام پاک میں نائب کہہ کر بھلایا ہے اور نائبیت والا مقام حاصل کرنے کے لئے دروت شریف جو ہے بس طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ دروت شریف مرض مرض کے لئے یہ کوئی ایسا مرض کینسر وغیرہ اس کے لئے اگر ایک بندہ کسرتن پڑھ کر دم کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اللہ بعد اس کو اس مرض سے شفایہ کرتے ہیں دروت شیخ خالد نقشمن یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بے عدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم علیہم کسیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بے عدد کل دوائن و دوائن و بارک وسلم علیہ علیہ و علیہم کسیرہ یہ ہے دروت شیخ خالد نقشمندی اس دروت پر قویرد کرتے رہیں آؤ تاکہ اللہ پاک ہم سب کو دروت کی وجہ سے نصبت سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے آمین